جی یہ بتائیے کہ آپ لوگ کے گوہ میں آپ لوگ کے سمودائے میں کون سی سمسیا ہے ہمارے کیا سو سے بڑی سمسیا ہے بیدیالے کی میں لگوا کتنا ورس ہو گیا ہوگا ساٹھ پینسٹھ برس یہ بتائیے کہ سمسیا سے کیا پرسانی آپ کو ہوتی ہے سمسیا سے پرسانی ہے کہ ہمارے کیا بیدیالے نہیں ہے اور بیدیالے ہے بھی تو یہاں سے دو کلومیٹر کے دوری پر ہے جس کے چلتے ہمارے گوہوں کے بچے بیدیالے بہت چیتنا جانا چھے تو نہیں جا پاتے ہیں اور جس کے چلتے ہمارے گاؤں میں سکھا کا بہت بڑا بہا ہے مدنپور پرکھنڈ کے بھہرام بھگا گاؤں میں ساٹھ برسوں سے بیدیالے کے آبھا میں سکھا سے بنچیت مہادلیت سمدائے کے لوگ مہادلیت سمدائے کے گاؤں ہونے کے کارن یہاں کی جن پرتینی دھیونگ پتہ دھیکاری لوگ نہیں دیتے تھے دھیان ہے یہ سکول در پڑتا ہے سر یہاں سے سکول کتنا در پڑھتا ہے دو کلیمیٹر دو کلیمیٹر اور کیا دکت ہوتا ہے وہاں جانے میں تو وہاں جانے دکت ہوتا ہے کہ دلہ پڑھتا ہے آرہا پڑھتا ہے ایک بار بچے کو بھیجے چھوٹا بچہ تھا دوب گیا اور دوبنے کے بعد ہمارا چھوڑ دو چھوڑ دو میں پڑھا ہے جسے ہمیں اسی لئے پڑھائی چھوڑ دیے کیا کریں گے سارے اب اسے بچے کو جن مردے ہیں اچھو ٹھیک ہے تو یہ بتائیے کہ مالنے کی ٹھیکی سماسیا تھا آپ کا بدلے کہتے ہیں بدلے کے سماسیاں کے لئے آپ لوگ کو آویدن ویدن کہیں دیئے تھے سرکاری پدادھکاری کے پاس بہت جگہ ہے دیتے دیتے تو ہم پچاس بڑھے کمر گوزر گوزر دیئے سر تو پدادھکاری لوگ کیا کہے ہیں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے اب بہت جگہ ہے کہ پنچات کو کہیں سب کو کہیں سب کو بولے کہ ہم لوگ کو سب دا کچھ دیجئے سر لیکن وہ لوگ ابھی دیتے نہیں پائے ابھی تک نہیں دیئے ایسا جگہ پت بدیا ہے جس کے چلتے وہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہمارے بچوں کو تنکیا کرتے ہیں جس سے بہت بڑھ سے ہمارے بچوں کو وہاں نہیں جا پاتے ہیں عائز کا بہت بڑھا پروحاؤ ہے کہ بچوں پڑھ نہیں پاتے ہیں اور سکھا کے اور کیا کیا دکت ہوتا ہے وہاں جانے میں جاتا ہے نای کن کا پار مارکا فور دیا تھا اسی بجا سے نای جاتی ہے اور کوئی یہاں دکت ہوتا ہے جانے میں کھا دکت ہوتا ہے اس سمودائے کی مانگ ہے کہ ہمارے گاؤں میں بھی ڈالے ہو تاکہ یہاں کی بچے کے سچھا کی روشن میں مل سکے بیڈیو دیکھنے والے سنورد ہے کہ یہ بیڈیو دیکھ کر پرکھن سچھا پتہ دکاری مدنبور کے موائل نمبر 9934545 اکامن پر پھون کر کے دواب بنائے تاکہ یہاں کی سچھا جیسی سمدھ سے آکا سمدھان ہو سکے میں سریندر سرما گرام مہواما جیل اورنگ آباد انڈیا انہٹ کے لئے موسیقی